ایک اور دلیل یہ لوگ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ اسی دن میں پیدا ہوا کہ یہ اولید تو اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن مجھے رسالت ملی ہے اس لئے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں تو کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے دن کو یہ اہمیت دی کہ اس دن آپ نے روزہ رکھا اس لئے ہم ملاد بنائیں گے اس میں کیا برا ہے اس کا جواب یہ ہے سب سے پہلے ابو نیادی باتی ہے کہ اللہ کے نبی اس حدیث میں روزہ رکھنے کے لئے جس چیز کا انتخاب کیا وہ دن ہے تاریخ نہیں ہے پیر کا دن ہے یعنی پیدائش کا دن ہے پیدائش کی تاریخ ہیں یہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یعنی پیر کا دن کیا بلتے ہیں ہمارے ہیں سوموار کا دن پیر سوموار کا دن پیر کا دن کیا بارہ ربیل اول کا دن ہوتا کوئی ضروری ہے کہ پیر کا دن بارہ ربیل اول کا دن ہو پیر کا دن تو بارہ کیا دس تاریخ بھی ہو سکتی ہے نو تاریخ بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی تاریخ ہو سکتی پیر کے دن تو آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ پیر کے دن کیا ہے پیدائش کے دن کیا پیدائش کی تاریخ میں نہیں کیا آپ کا جو عمل تھا روزہ رکھنے کا یہوں میں پیدائش کی تاریخ سے جڑا ہوا نہیں تھا پیدائش کے دن سے جڑا ہوا تھا اور آپ تاریخ میں یہ سب کچھ کر رہے ہو دن میں نہیں کر رہے ہو اللہ کے سامنے مہینے میں یہ پیر کا دن کم سے کم چار بار آتا تھا یعنی پورے مہینے میں چار بار روزہ رکھتے تھے آپ کیا کر رہے ہو آپ پورے سال میں بارہ تاریخ لے کے بیٹھے ہو یا اللہ کے سامنے ہر مہینے میں کم سے کم چار دن تو پیر آتا ہے اور روزہ رکھ رہے ہیں کہاں نبی اور کہاں تو تو یہ پہلا فرق ہو گیا دن اور تاریخ کا دوسرا فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دن کو بنیاد بنایا بھی تو کچھ چیز کے لیے روزہ رکھنے کے لیے اور تم تو اس دن سب سے یادہ کھانا کھاتے ہو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ چڑھی رہتی ہے شربت بندہ رہتا ہے سب سے یادہ کھانا پینے اسی دن تمہارا ہوتا ہے یہ سنت رسول ہے نام نبی کی سنت کا کام ہمارے نبی اس دن کے حوالے سے روزہ رکھیں اور آپ ہمارے گھٹنا پھوٹے سر کھا رہا ہے اور دلیل دے رہا روزے سے کام کیا ہے بیٹھ کے کھانا اور دلیل کیا ہے نبی نے روزہ رکھا دونوں میں کیا جوڑا بتا ہوئی یہ کونسی دلیل ہے ہم کھانا کھائیں گے کیوں نبی نے روزہ رکھا تھا یہ کیا ہے کسی دلیلات دیکھیں اور پھر یہاں پہ آخری بات جو ہم ہر دلیل میں کہتے ہیں ہر دلیل میں یہ بات دھو رہیں گے ان کی ہر دلیل کا ایک ہی جوڑ ان کی ہر دلیل کا اگر آپ کو حوالے نہیں معلوم ہیں دلائل نہیں معلوم ہیں آپ عالم نہیں ہیں تو میں آپ کو ان کی ہر دلیل کا صرف ایک جوڑ دیتا ہوں وہ کیا کہ اگر اس حدیث میں میلاد منانے کی دلیل تھی تو صحابہ نے کیوں نہیں منایا یہ کوئی بھی دلیل آپ کے سامنے پڑھے ایک ہی سوال اٹھاؤ کہ اگر اس حدیث میں میلاد منانے کی دلیل تھی تو میاں صحابہ نے کیوں نہیں منایا کہ صحابہ کو نبی سے محبت نہیں تھی ارے صحابہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان کو حکم ہوتا نماز پڑھنے کا تو اتنی نماز پڑھتے کہ ان کو منع کرنا پڑتا ان کو حکم ہوتا زکاة دینے کا تو سب کچھ اللہ کی رہے میں قربان کرنے والے ان کو حکم ہوتا جان دینے کا تو جان حاضر ہے ایسے ایسے صحابہ کہ شادی ہوئی ہے سوہاگ رات ہے نبی کی آواز آئی محاض پر چلنا ہے صحابہ وہ ہیں جنہیں سولی پر لٹکا دیا گیا اور کہا کہ اب تو تم چاہتے ہوگے کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ تو تمہاری جگہ محمد آئے تو صحابی کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم یہ تو یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری جان بچانا دور کی بات ہے اگر تم یہ کہو کہ میرے جان کے بدلے میں نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چھوے تو ہمیں یہ بھی گوارہ نہیں ہے ہماری جان چلی جائے یہ گوارہ ہے لیکن اس کے بدلے میں ہماری نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا نہیں چھونا چھو یہ نبی پہ فیدا ہونے والے صحابہ ان کو نبی سے محبت نہیں تھی اگر اس حدیث میں میلاد منانے کی دلیل تھی تو بتائیں نبی کے صحابہ نبی کے چہتے جنہوں نے نبی کے اشارے پر جانے دے دیں اپنی نبی نبیلی دلہن کو چھوڑ کے نبی کے پگارنے پر چلے گئے وہ نبی کی محبت میں میلاد نہیں مناتے جنہوں نے اپنا گھر بار ہجرت کیا بھئی مکہ چھوڑ دیا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے مدینہ اتنی بڑی بڑی قربانیت دی وہ میلاد نہیں منا سکتے تھے تو یہ جو بھی دلیلیں دیتے ہیں میرے بھائیو سب کا جواب یہی ہے کہ صحابہ نے چونکہ یہ کام نہیں کیا ہے اس لئے ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں ایسے ہی فائدے مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن